کہ میں بستر بچھا چکی تھی کہ میرا بابا آیا اور جیسے ہی بیٹی نے دیکھا کہ باپ آیا ایک بار احترام میں کھڑی ہو گئی پیغمبر نے ایک جملہ کہا فاطمہ سے اور یہ جملہ کہتے ہی نماز شروع کر دی کیوں کہ فاطمہ کا حجرہ بہت چھوٹا تھا ابھی بھی ہے جب میں مدینہ میں مومنین کرام کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے حجرہ زہرہ تو لوگوں کا یقین نہیں آتا ہاتھ میں سے جو مدینہ جا چکا چاہے حج میں چاہے عمر میں اس کو تو یاد ہوگا جو نہیں گیا یہ جملہ یاد کرے اس لیے کہ آج کی رات دعائیں قبول ہیں تو یہ دعا ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کو مدینہ کی زیارت کا جلدہ جلد موقع میں لے وہ جو ذری ہے نا وہ جو ایک ذری ہے اس ذری کے اندر تین الگ الگ حجرے تھے یعنی اس ذری کا تیسرا حصہ حجرہ سیدہ ہے اس حجرہ سیدہ میں کمرہ اور سہن دونوں شامل اتنا چھوٹا وہ ذری کے تین حصے کر لیکن حجرہ سیدہ میں ہر وقت جائے نماز بچی رہتی ہے جو اسلام کا ایک مستحب حکم ہے نا کہ جب کبھی کوئی گھر خریدو یا گھر بناو تو وہاں ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص کرو یہ ایک حکم ہے اور بڑا تاقیدی حکم ہے کس لیے تاقیدی حکم ہے کہ یہاں تک آ گیا کہ جب کوئی آدمی سکرات موت کی کیفیت میں ہو تو اسے اگر ہو سکے تو وہاں لے جاؤ ہو سکے اس لیے کہا کہ کچھ مریضوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا ان کی تکلیف بڑھانا ہے اگر ہو سکے تو وہاں لے جاؤ کیوں لے جاؤ اس لیے کہ جو نماز کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی ہر وقت وہاں پہ رحمت کے ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں چاہے تم نماز پڑھو چاہے تم نماز نہ پڑھو جو نماز کے لیے جگہ بنا لی گئی ہر وقت وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں چنانچہ ایک جگہ مقصوص ہو جو خاص نماز کے لیے اب دیکھئے اس جملے کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت ساری باتیں گونج اٹھیں یہ میں آج تیاری کر کے بھی نیائیت ہے کہ جملہ مجھے کہنا کئی باتیں میرے ذہن میں آگئیں کبھی انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی مختصر مختصر سن لیے ایک جگہ نماز کی مقصوص ہو شہزادی کا حجرہ کتنا چھوٹا یہ مثلا بہت پہلے آج سے پچیس سال پہلے جب کھاردر میں اس قسم کی مجلی سے پڑھتا تو اکثر مومنین ڈیڑھ کمرے کے فلیٹ میں رہتے تھے یا شاید اس سے بھی کم اب تو انہی کو ماشاءاللہ اللہ نے عالی شان مکانات دیا مگر بھول گئے وہ اپنا کل کا وقت مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ اس وقت بھی ان مسئلوں کا مزاق اڑاتے تھے کہ مولانا ہمارے اب بچے سلانے کی جگہ تو ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی جگہ بنا اور اللہ نے آج اتنے بڑے بڑے مکان دے دی کہ وہ پورے کراچی کو سلا سکتے پھر بھی نماز کی جگہ ان کی آج بھی نہیں بنی اس لیے کہ اگر مسئلے کی اہمیت کا انجازہ ہو تو آدمی اس غربت کے اندر بھی نماز کی جگہ بنا سکتا شہزادی کا حجرہ کتنا مخصر مگر وہاں نہ صرف یہ کہ نماز کی جگہ مقرر ہے بلکہ ہر وقت وہاں پہ وہ ساری چیزیں تیار ہیں جو نماز کے لیے ضروری ایسا بھی نہیں کہ مسلح لپٹا رکھا اس کو کھولنا پڑے گا ہمارے یہاں اب میں آپ کی بات نہیں کرتا لیکن ایک عام سی بات جب بھی لوگ کسی نئے فلیٹ کو یا مکان کو لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ یہاں ٹیلیویجن کہاں پہ سیٹ کیا جائے ایسا لاؤنج اور ایسا فلیٹ ہو تو ٹیلیویجن کی جگہ صحیح نماز نہیں آرہی ہے پہلے ذہن سب سے پہلے ٹیوی کیسے سیٹ کیا جائے ٹیلیویجن کی جگہ ہر گھر میں مخصوص ہے مسلح کے لیے تو یہی ہے کہ بچے سلانے کی جگہ نہیں اور بچے کھلانے کی جگہ نہیں اور پیشاب کرنے کی جگہ نہیں بالباز دیگت جنہیں وہ ساری روایتیں یاد ہیں جو گانے کے بارے میں ہیں اسلام یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کیسی جگہ بن جائے کہ جہاں ہم چوبیز گھنٹے میں خالی آدھا گھنٹہ بیٹھا کرے فجر کی نماز زہرین کی نماز مغربین آدھا گھنٹہ بیٹھے لیکن ساڑھے تئیز گھنٹے رحمت کے فرشتے وہاں آتے رہے یہ اسلام چاہتا تھا ہم نے نہ صرف یہ کہ اس پہ عمل نہیں کیا اس کے الٹے پہ عمل کر دیا وہ ٹیلیویجن لاکے رکھ دیا کہ چوبیز گھنٹے شیطان آکے ہمارے گھر میں بیٹھا رہے روایت ہے کہ جن چند جگہوں رحمت کے فرشتے کبھی آنے کو تیار نہیں ہوتے اس میں کتے کے ساتھ آلاتِ موسیقی بھی شامل ٹیلیویجن آلاتِ موسیقی ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بحث لیکن جو استعمال ہمارے یہ ہیں اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں آج کی تقریر کو فقی مسائل کا بیان نہ سنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آرام یا گھنا لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مزاج دیکھیں اسلام کیسا ہمیں بنانا چاہتا اور ہم کیسا بن رہے ہیں چنانکہ سہولت دے دی یہ نہیں کہا کہ چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے رہو نماز بھلے آدھا گھنٹہ پڑھو جگہ مقرر کر دو فرشتے آ جائیں اور ہم نے بالکل اس کا اولت کیا ابھی باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن مجلس ایک ہے وہ بھی اتنی رات کو شروع ہوئی کہ اسے بہت زیادہ تبیر بھی نہیں کر سکتا واپس آئی شہزادی کے حجرے ایسی تیاریاں رہتی تھے نماز کی کہ اللہ کے رسول نے قدم رکھا کہا بیٹی سونے جا رہی کہا کہ ہاں بابا وقت آگیا سونے جا رہی نیند کا وقت آگیا کہا بیٹی تو یاد رکھو جب بھی سو تو چار کام کر کے سونا ہمیشہ سونے سے پہلے قرآن ختم کرنا حج اور عمرہ انجام دینا مجھے اور میرے بھائیوں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اپنا شفی بنانا ساری دنیا کے کل مومنین اور مومنات کو راضی رکھنا اور نماز شروع کرتی یعنی اس طرح سے مسلح پچھا ہے مثلا سشدگا ہے جملہ کا اور نماز شروع کرتی میں نے اپنے گھروں میں دیکھا لوگوں کو نماز کی تیاری میں آدھا آدھا گھلٹا لگتا یہ بھی ایک بوجھ ہے جو اپنے آپ پہ ڈال دیا گیا اور یہ بوجھ اسی لیے کہ نماز کے مسئلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں باقاعدہ احتمام کرنا پڑتا ہے نماز کا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نماز چھوڑ دیتے کہ بعد میں پڑھ لیں گے اتنے احتمام کا وقت نہیں اور اگر کوئی بدقسمت مومن مومنین کرام کو مسائل سکھانا چاہے تو اس کی مخالفہ شروع ہو جاتی کہ کیا آپ نے مسئلے مسائل چھوڑ دیئے آپ تو ہمیں یہ بتائیے کہ ظالموں کا مقابلہ کیسے ہوتا وہ بھی اپنی جگہ اسلام ہے یہ بھی ایک حصہ یعنی اتنا وقت نہ ملا سنیے اصل جملہ شہزادی کہتی ہے بابا نے جو چوتھا جملہ کہا اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھوں بابا کی نماز شروع ہو چکے اب میں پوچھنا چاہتی تھی کہ بابا یہ چار کام تو آپ نے ایسے بتا ہیں کہ ہو نہیں سکتے یعنی اگر پیغمبر کی توہین نہ ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ چار چیزیں تو ایسی بتائیے کہ اگر یہ چار کام کرنے لگے تو کبھی ہم کو نیند کا وقت ہی نہیں ملے اس لئے کہ پورا قرآن ختم کرو آج اور عمرہ کر کے آجا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اپنا شفی بناو اور کل مومنین اور مومنات کو راضی کرو کب سونے سے پہلے اس زندگی میں کبھی سونے ہی کا موقع نہ ملے شہزادی فرماتی ہے میں بابا سے اب یہ آخری لفظ کا آگے کچھ کہنا جاتی تھی بابا کی نماز شروع ہو تو میں مسلح کے قریب بیٹھ گئی یہ لفظ ہیں روایت کے میں بیٹھ گئی انتظار کیا جیسے ہی بابا نے نماز ختم صاحبان ایمان کے لیے ایک جملہ اور عرض کر دوں یہ جملہ کب کے لیے جب انشاءاللہ ہماری آج رات والی دعا قبول ہوگی کہ ہر مومن اور مومنہ تمام زیارات خصوصاً مدینہ کی زیارات کرے گا تو آج بھی آپ کو ایک چھوٹا سا کٹھیرہ نظر آئے گا مدینہ کی مسجد میں آپ جائیں گے تو ایک بہت بڑا چبوترہ نظر آئے گا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی واضح نشانیاں کہ ہر وہ آدمی جو مسجد میں قدم رکھے گا چبوترے کو پہچان لے گا لیکن اس چبوترے کے بالکل سامنے جہاں پہ ذری شروع ہوتی ہے وہ چھوٹا سا کٹھیرہ لگا ہے چھوٹا سا چبوترہ اس چبوترے کے اوپر دو سن ہے ایک ستون پہ گھڑی لگی بتایا جاتا کہ یہ ستون حجرہ فاطمہ میں ہے اور اس کا نام ہے ستون تحجد دیکھ ذہن میں بات آتی ہے ستون تحجد یعنی یہاں پہ شہزادی نماز شب پڑھتی ہوں گی کہا نہیں یا رسول خدا نماز شب پڑھا کرتے یعنی ہر نماز شب کے وقت اللہ کا رسول نہ مسجد میں جاتا ہے نہ اپنے حجرے میں ٹھہرتا ہے فاطمہ کے گھر آتا نماز شب فاطمہ کے گھر میں پڑھی جاتی ہے آج تک ستون تحجد فاطمہ کے گھر میں یہ سارے جملے یاد رکھئے گا میں بطور تکبر نہیں کہہ رہا لیکن ایک پروردکار نے سعادت دی اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا بیس سال سے آپ سے یہ جملے سن رہے تھے اور پھر موقع ملا آنکھوں سے جا کے دیکھا تو لطف دوبالہ ہو گئے آہستہ آہستہ آدھے سے زیادہ مجمع یہ چیز ہے پہلے سنتا تھا آپ دیکھ کے آیا جو باقی بچا ہوا مجمع انشاءاللہ اس کو بھی یہ موقع ملے گا تو پیغمبر کہ نماز شب نماز شب ہمارے اور آپ کے لئے سنت ہے رسول خدا کے لئے واجب وہ نماز شب فاطمہ کے حجرے میں پڑھی جاتی حجرہ سیدہ کا ایک ٹکڑا آج بھی باہر یعنی اگر کوئی آدمی آج افسوس کر کے رہ جائے یہ مولانا بڑا دکھ ہوتا کہ مدینہ گئے حجرہ شہدادی کے حجرے میں جانے کا دل چاہ رہا ہے حجرہ بند تو میں کہتا ہوں حجرہ بند تو کر دیا لوگوں لیکن ایک ٹکڑا حجرے کا حصہ آج حجرے سے باہر آ گیا وہ شاید اسی لئے باہر آ گیا کہ ہم جیسے خوش قسمت مومنین کو وہاں جا کے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو خیر یہ جملے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ سنتے جائیے یاد رہیں گے کبھی ہو سکتا کہ آپ کو اکیلے عمرے میں جانا پڑے اور آپ زیارت کر کے آجا اور کوئی مومن کہے کہ حجرہ سیدہ میں نماز پڑھی تو آپ کہیں کہ کون پڑھ سکتا ہے وہ حجرہ تو بند رہتا پھر وہ آپ کو بتائے کہ اے بدقسمت مومن حجرہ سیدہ کا ایک حصہ آج بھی کھلا جو باہر آ گیا ہے وہاں پہ جا کے نماز کیوں نہیں بڑھی تو آپ افسوس کریں کوئی بتانے والا نہ تھا خیر بہت زیادہ بات پھیل گئی حجرہ سیدہ کا ستون تحجد شہزادی کہتی میں وہاں بیٹھے جیسے ہی بابا نے نماز ختم میں نے فوراں کہا بابا چار باتیں آپ نے بتا دی لیکن یہ تو بتائیے اس پہ عمل کیسے ہوگا پیغمبر نے مسکرہ کے کہا سیدہ فاطمہ سنو اگر کوئی شخص ہر رات سونے سے پہل تین مرتبہ قلو اللہ کا سورہ پڑھ کے سوئے تو تین قلو اللہ تو پورا قرآن پہلی بات پہ عمل ہوگئے اور دوسری بات یہ کہ اگر ہر رات کو یہ ایک حدیث ہے جو میں رجب کے مہینے میں پڑھا کرتا ہوں جس کے اندر امام معصوم نے چند چیزیں بتائی کہ اللہ نے سب سے افضل مہینہ کونسا بنایا اللہ نے سب سے افضل زمین کونسی بنائی اللہ نے سب سے افضل عبادت کونسی بنائی اللہ نے سب سے افضل انسان کون خلق کیا ایک بہت نمی حدیث ہے خالی ایک جمل اللہ نے سب سے افضل ذکر کیسے قرار دیا قرآن کے علاوہ قرآن تو موجزہ ذکرِ خدا میں سب سے افضل کون وہ ہے تذبیعاتِ عربہ اور اس حدیث میں یہ جملہ رہا کہ بیٹی نے کہا بابا قرآن تو خیر سمجھ میں آ گیا کہ ہر رات سونے سے پہلے اس کو کیسے حاصل کر مگر یہ جو آپ نے کہا ہر رات ایک حج اور عمرہ کرو تو کیسے کر سکتی ہے ہر رات حج اور عمرہ پیغمبر نے کہا سونے سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے سو جو یہ جملہ پڑھ کے سوئے گا ایسا ہے جیسے حج اور عمرہ کر کے سو رہا اور سنو ہر رات سونے سے پہلے مچبر اور ماں قبل کے انبیاء پہ دھروت پڑھ کے سو تو ایسا ہے کہ تم نے مجھے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اپنا شفی بنا لیے دو چھوٹی سی باتیں حدیث میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا لفظ نہیں حدیث میں ایک کل انبیاء تو میں نے ذرا بچے سمجھ جائیں اس لیے لفظ کل کو ایک لاکھ چوبیس ہزار میں بدلا دوسری بات کہ اس کے لیے نماز جنازہ کی جو دوسری دعا پڑھی جاتی سلی علیہ ابراہیم وعلی علیہ ابراہیم وہ والی دعا تقریبا یہی بیغام چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا چوتھی چیز ہر رات کو تمام مومنین اور مومنات کو اپنے آپ سے راضی کرنا خوش کرنا یہ دیکھیں یہ آج کا موضوع ہے ہم خوش کرنے جائیں گے وہ ہم سے ناراض ہوں مگر جو وہ ناراض ہو رہے نا وہی ان کی خوشی سمجھ میں آیا جملہ ہمیں ان کو راضی کرنا مگر ہم راضی کرنے جائیں گے وہ ناراض ہوں مگر وہ جو ناراض ہوں گے نا وہی ہم سے راضی ہوں گے جیسے اگر آپ بیمار بچے کو صحت دینا چاہے تو انجیکشن لگانا پڑے گا وہ اچھے آپ سے ناراض ہو مگر یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد جب دیکھے گا کہ اس پیکے کی وجہ سے وہ کتنی بیماریوں سے بچ گیا تو بڑا شکریہ دا کرے تو سنیے آپ یہ جو ساری بات جو آ گئی نا اس کا ایک مقصد کہا کہ بیٹی اگر ہر مومن اور مومنہ کو اپنے آپ سے راضی کرنا تو سونے سے پہلے ہر ایک کے لیے مقبرت کی دعا کر کے سو نماز جنازہ کی تیسری دعا اللہم اغفر للمؤمنین والمومنات دیکھیں دوسری دعا تیسری دعا ہر رات حکم کیا دیا رسول نے ہر مومن اور مومنہ کو راضی کرو طریقہ کیا بتایا راضی کرنے کا مقصد ان کے لیے دعا مقبرت کر کے سو آئے خدا ہر مومن اور مومنہ کی مقبرت فرمائے دیکھیں یہ مسئلہ سونے کے آداب کیسے سویا جاتا وہ بھی فاطمہ سکھا